دوستو بولی گوڑ کے فلموں میں اکثر ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملتا ہے جب کوئی تارہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہیرو یا ہیروین اپنا کوئی ویس مانگتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں یہ ٹوٹتا ہوا تارہ یعنی میٹروائٹ آپ کو مل جائے تو واقعی میں آپ کی ویس پوری ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو دنیا میں ایسے بہت سارے میوزیوم اور سنگرالے ہیں جو کہ ایسے میٹروائٹ کو مہمانگے داموں پر خرید لیتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دس ایسے ہی قیمتی میٹروائٹ کے بارے میں تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کی وہ بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف نمبر دس جگامی میٹروائٹ قیمت دو لاکھ اٹھتر ہجار یورو بھارتیہ روپے میں لگ بڑھ دو کروڑ اکیس لاکھ روپے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا منگل کر رہیہ الکا پنڈ ہے جس کا وزن اٹھرہ کلو کرام ہے انہیں سو باسٹ میں نائجیریہ کے جگامی میں ایک کسان کو پہلی بار دو فٹ کہرہ گڑھا اور تین فٹ مٹی کے نیچے دبی ملی جس کا نام اسی کے اسطان پر جگامی رکھا گیا جو لگ بھگ ایک سو پچھتر میلین ورس پہلے پیلیشٹک میگما سے کریشٹل کریت ہوئی تھی اور آج تک کریتوی پر خوجی گئی سب سے بڑا منگل گرہیہ الکا پنڈ ہے نمبر نو گیون میٹرائک قیمت دو لاکھ اسی ہجار یورو بھارتی روپے میں لگ بھگ دو کروڑ تیس لاکھ روپے گیون جو کی افریقہ کے کڑھاری ریگستان کے کنارے کھوجی گئی تھی جو کی آج کے نبیویہ میں ہے ایسا انمان ہے کہ یہ پرگیاتیہاسی کالمی گری تھی جس کا نام نکٹم سہار گیون کے نام پر رکھی گئی یہ ایک لوہے اور مصر دھاتوے سے بنی ہوئی الکا پنڈ ہے جس میں مہتپور ماترہ میں کوبارڈ اور پوسفورس بھی موجود ہیں نمبر آٹھ دارول گنی 1058 لونر میٹرائی قیمت دو لاکھ اکاسی ہجار یورو بھارتیہ روپے میں لگ بھگ دو کرو چوبیس لاکھ روپے جیسا کہ اس کے نام سے معلوم چلتا ہے یہ ایک چندر اُلکا پنڈ ہے یہ پہلی بار لیبیا کے الجفران میں 9 سپتمبر 1998 کو دارول گنی پتھاری علاقے میں پائی گئی تھی یہ پتھر جس کا وزن 1815 کلو گرام تھا جو کہ ایک چندر اُلکا پنڈ تھی جس کا رنگ سندر سفید اور ہلکے بھورے رنگ کا تھا بے سک انترکشی وزن کے تحق چندرما سے چٹانے پریتوی پر لائی گئی ہیں پھر کچھ بیچارے دن چٹانے اپنے آپ ہی پریتوی پر اُلکا پنڈوں کے روپ میں آ جاتی ہیں نمبر سات دچلیاںگویس میٹرائی قیمت 3,36,000 یورو بھارتیہ روپے میں لگ بھگ دو کروڑ 68,000,000 روپے پندرہ فروری 2013 کو روس کے چلیاںگویس کے آسمان میں 20 میٹر جتنا بڑا تقریباً 79,000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے رفتار سے پریتوی کی طرف بڑھ رہے ایک جوردار بھی سپورٹ ہویا اس بھی سپورٹ کی تیبرتہ اتنی تیج تھی کہ گھروں کے کھرکیوں کے کانچ ٹوٹ گئے اور 72,000 سے زیادہ مکانوں کچھانتی گرست ہوئے جس میں پندرہ سو سے زیادہ سارے لوگ غائل ہوئے علکہ پندوں کے ملیانکن کے سمیں اس کے پیچھے کی کہانی بھی کافی مات پڑھ ہوتی ہے ایک علکہ پند جس کے گرنے کی اتنے سارے لوگ گواہ ہو اس لیے اس علکہ پند کے ٹکڑوں کے ملیانکن بھی ادھیک کی گئی نمبر چھے جگامی مارٹین قیمت 3,83,000 یورو بھارتی روپے میں لگ بھگت 3,5,000,000 روپے جگامی میٹرائیٹ 30 اکتوبر 1962 62 کو نائجیریہ کے جگامی ریجن میں اُتری تھی یہ اسی جگامی کا حصہ ہے جس کے بارے میں ہم نمبر دس میں ہی آپ کو بتا چکے ہیں 2006 میں اس میٹرائیٹ کے دوسرے ٹکڑے کو نیلامی کے لیے لیا گیا تو دنیا بھر کے تارہ مندر اس کے سمبھاویت خریداروں سے قرائے پر لینے کے آگرہ کیے نمبر پانچ سپرنگ وارٹر میٹرائیٹ قیمت 5,11,000 یورو بھارتی روپے میں لگ بھگت 4,7 لاکھ روپے یا 1931 میں کانادا کے سچ کے جوان کے پاس سب سے پہلی کھوجی گئی تھی یا تین ٹکڑوں میں پائی گئی تھی 38.6 کلوگرام 18.6 کلوگرام اور 10.6 کلوگرام یا ایک اسٹونیے لوہے کی پہلا سائٹ پہلا سائٹ یعنی نکل لوہے اور اولیوائن سے بنا ایک میٹرائیٹ ایک ریپورٹ کے مطابق ابھی تک دنیا بھر میں صرف 99 پہلا سائٹ ہی پائی گئی ہے یہ تیس پر تیسیت آئیرن اور زیادہ تر اولیوائن اور انہم معمولی خنیجوں سے بنی ہے اس کے ایک ٹکڑے کی قیمت روائل اٹاریا سنگرالے نے 5,11,000 یورو لگا کے خریدا آج یہ میٹرائیٹ اسی سنگرالے میں درسکوں کا آکرسک کا کندر ہے نمبر چار کانسیپسن جیکشن میٹرائیٹ قیمت 7,24,000 یورو بھارتیہ روپے میں لگ بھر 5,77 لاکھ روپے سوت کرتاؤں کا ماننا تھا کہ یہ الکا پنٹ کبھی ایسٹرائیٹ کا حصہ تھی جو کی مارس اور جوپیٹر کی بیچ پر کرما کرتی ہوگی جس کی کھوئی 2006 میں امریکہ کے کانسیپسن جیکسن میں ایک کسان نے کی تھی جس کا نام کرن اسی اس تھان کے نام پر کیا گیا سنٹ لویس بی سویڈیلے نے اس انترکشے چٹان کو ایک پہلا سائٹ کے روپ میں بہچانا جس میں لوہے اور نکھل کے ساتھ اولیوائن کرسٹل بھی تھے نمبر تین دا ویل میٹ میٹرائیٹ قیمت آٹھ لاکھ اکیون ہزار یورو بھارتی روپے میں لگ بک چھے کرو ستھاتر لاکھ روپے یہاں امریکہ میں کھوجے جانا والا ایک لوہے اور نکھل کا اولکا پنڈ ہے جس کی کھوج انیسو دو میں کی گئی تھی یہاں امریکہ کا سب سے اور دنیا کا چھٹھا اب تک کھوجے جانے والا سب سے بڑا میٹرائیٹ ہے جس کا وزن پندرہ ہزار پانسو کلو گرام ہے جو کی تین میٹر لنبا دو میٹر چوڑا اور ایک دسمرو تین میٹر گاہ رہا ہے یہ بیبین طرح کے میٹر کے مکچروں سے بنا ہوا ہے اس میں ایک آنبے پرتیسط لوہے اور سات دسمرو چھے پرتیسط تک نکل ہیں نمبر دو برین ہیم مین ماس میٹرائیٹ قیمت آٹھ لاکھ چیانبے ہزار یورو بھارتی روپے میں لگ بک سات کرو چودہ لاکھ روپے یہ میٹرائیٹ یونائٹیڈ ایشٹیٹ امریکہ کے کانساس کے ایک چھوٹے سہر وی لینڈ میں پائی گئی تھی جس کو کٹنگ اور پالیس کرنے سے پیلے رنگ کے خوبصورت پری ڈوٹ کریشٹل دکھائی دیتے ہیں اس کا نام اس کے پائے جانے والے سہر کے نام پر ہی رکھا گیا اب بڑھتے ہیں اپنے آخری اور پریتھوی پر اب تک پائے جانے والے سب سے پرانے اور قیمتی میٹرائیٹ کے طرف جو کہ اس لیسٹ کے نمبر ایک پر ہے نمبر ایک دہ فکانگ میٹرائیٹ قیمت ایک دسمرو سات ملین یورو بھارتی روپے میں لگ بک تیرہ کرو چوون لاکھ روپے یہ سال دو ہزار میں چین کے جھی چنگ یانگ پراند کے فکانگ کے پہاڑیوں کے قریب سنگل پیس میں پائی گئی تھی اسی لیے اس کو فکانگ میٹر کہا گیا ہے جس کا وجن ایک ہزار تین کلو گرام ہے یہ ایک اسٹونی آئرن پیلا سائٹ ہے یہ اولی وائن کریشٹر اور نکل سے بنی ہے بیک لائٹ کے ساتھ دیکھنے پر کریشٹر کے چاروں اور دھاتووں کے رنگوں کا عدبوت ناجارہ ملتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساڑھے چار عرب سال پرانی ہے لگ بگ اتنی ہی پرانی ہماری پیس بھی بھی ہے اتنا دورلہ مہاتپور اور سندر الکا پند کسی بھی الکا پند سنگرالے کے صبح بڑھانے کے لیے کافی ہے تو یہ تھے دنیا کے دس قیمتی اور دورلہ میٹرائیڈ کی لیسٹ جن کی قیمت کا اندازہ اس سے لگائی گئی ہے جو کہ بہت پہلے یا پھر ڈونیشن کے طور پر سنگرالے کو دی گئی ہو حقیقت میں ان کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے اگر آپ اوپن مارکٹ یا پھر انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو پائیں گے ان کی قیمت تین ڈالر سے لے کر سارے چار سو ڈالر پرتی گرام تک ہے اور ان داموں میں بھی یہ آؤٹ اپ اسٹوک ہے تو ابھی آپ یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی تارے کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر ویس مانگنے سے نہیں بلکہ اسے کھوجنے سے ویس پوری ہوتی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو لگی ہوگی دوستو آپ لوگوں سے گجاری سے ایک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کریں ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے